موسیقی ہر کوشش میں ہو بار بار کر دریاؤں کو آر بار آشان great morning my dear friends Bhubesh آنالد ایک بار پھر آپ کے سامنے پیٹے پیار ہے ایک دوسرے سے اسی لئے میں بار 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 آپ کے سامنے آگا ہوں اور بار بار نئی چیزیں نئی امک کے ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا دوستو ہم accounting equation کا chapter کر رہے ہیں بڑا ایک basic سا chapter ہے اور یہ equation کا مطلب ہے equal to ہم left hand side اور right hand side کو برابر کر رہے ہیں میں آپ کو بتانے ہوں کو sources of cash کیا ہوتا ہے اور uses of cash کیا ہوتا ہے پیسے کہاں کہاں سے آتے ہیں ایک کو میرے اپنے پیسے پروپرائیٹر کے اپنے پیسے اور ایک جو میں نے ادھار لیا ہے بیٹے دو ترہاں کے there are two sources of fund one is my own fund and second is which i have borrowed from the outside these two total funds are my sources lecture 8 question بیٹے آزم نے fourth کرنا ہے homework میں دیا تھا چھوٹا سا question ہے چھے transactions ہیں امید ہے کہ آپ نے ضرور try کیا ہوا بیٹے try تو کیا ہوا کہتے ہیں جب ہم try کرتے ہیں تو ہمیں اپنی گلتیوں کا احساس ہوتا ہے کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز آتی ہے لیکن آتی ہوتی نہیں بیٹے یہاں نے last class میں ہمیں کوشن کر رہے تھے ہم نے totally میں گلتی کر دی اور وہ next equation میں جا کے پکڑی ہونے تو پیٹے کرت کرت ابھیاس سے گلتیاں کرنے سے ہی ہم سب سیکھتے ہیں آئیے کوشن نمبر fourth book کھول لیجے پیٹے جو میرے printouts book open کر لیجے پیٹے register open کر لیجے ارادے بلند کر لیجے آج ہم جھنڈے باڑ دیں گے پیٹے جائے باتا دی کرنی ہے پوڑی پوڑی چڑھنا ہے جائے باتا دی بھول پوڑی پوڑی چڑھنا جا آج بیٹے باتا رانی کے درشن کریں گے بھون دکھے گا پیٹے یہ جلدی ہو جائے گا ایک بچہ تو خوشی ہو گیا اس کو جائسی پسا چلا بہنے کا جلدی ہو جائے گا اس کے چہرے کا مسکرات آ رہی کہ explanation بھی نہیں لکھنی اور جلدی بھی ہو جائے گا ہاں پیٹے question number fourth کریں گے great morning لکھے lecture ایک اور پیٹے ہم کر رہے ہیں ہم نے ابھی تک پہلا question تو کر لیا پیٹے first کر لیا پہلا کر لیا دوسرا بھی کر لیا third بھی کر لیا یہ پیٹے lecture number five میں کیا تھا یہ lecture six میں کیا تھا یہ lecture seven میں کیا تھا اور آج ہم lecture eight چون کر رہے ہیں ہر question میں چھوٹے چھوٹے lectures میں convert کر رہا ہوں یہ آپ کو پتا چلے ہم کیا کس طرح سے divide کر رہے ہیں چھوٹے آج میں question number four ہم easy اور simple ہے اگر آپ نے کیا ہے تو آپ ایک one check کر لیں میں پھر دو متکیاں بنا دی مت 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 ka ایک اور مت ka مت ka مت ka مت ka دو ایک اس مت کے اندر اس میں ڈودھ بھی ہے اور ملائی بھی ہے پیٹے capital بھی ہے اور لائی بھی ہے اور اس میں assets ہیں اس مت کے اندر assets ہیں اس میں capital اور liabilities ہیں بڑا ہی پیارا سا بڑا اچھا سا question کرنے جا رہے مٹ ka آئیے میرے دوست میں بھوپیش آنند آپ کو ایک بات بتا دوں کی آپ سبھی یہ پر اگر میں بیٹے کو save کر رہو ایک سیکنڈ بیٹے 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 save کر رکھ لے دیں کہ آپ دوبارہ ضرور دھوگی کو سائیڈ پر ڈال دیں گے بیٹے please please check کر لیجے میں نے دو سورس لکھیں ایک تو ہے capital اور ایک liability اور یہ برابر ہونا چھئی بیٹے equation کا مطلب کیا ہے equal بیٹے ایک سائیڈ LHS بیٹے دوسری سائیڈ RHS کے برابر ہوگی اب تم کہتا یہ equal ہے آئیے 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 ہم پہلے کو کو پڑھیں گے کو دیکھیں پیٹے فورتھ کو دیکھیں گے بیٹے فورتھ میک دا اقاونٹن اقویشن آف دا فالرین ٹرانیکشن بیٹے چھے تو ہے بیٹے لال جی ایک پروپرائیٹر ہے بیٹے کیٹرین آلیا بھی نہیں بیٹے بیٹے دیپی کا پا تو کون بھی نہیں ہے بیٹے لال جی ہے لال جی ایک بزنس شروع کیا روپیز 15,000 15,000 بیٹے 15,000 روپے سے بزنس ٹارٹ کر دیا اب یہ نہیں بتایا کیا یا کائنڈ میں دیا بیٹے اگر کچھ بھی نہیں بتایا جائے تو میں کتنی بار بھولوں گا بیٹے میرے تم مو تھک گیا بول بول کے اگر یہ نہ ہو ایسے 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 سمجھ گئے سمجھ گئے کہ اگر کچھ نہ دیا ہو تو بائی ڈیفارٹ ہم کیش ہی مانیں پرچیز گوڑ مو مو بیٹے لال جی دو بار آریا غلط ہے یہ لال جی ڈیلی ہونا چی ہے میں یہ کہہ رہا رہا ہوں یہ ڈیلی ہے پرچیز گوڑ مو ہن لال جی نے مو ہن سے گوڑ خریدی لال جی نے مو ہن ایک بیچنے والا ایک سنترہ بیچتا ہے دوسرا سنترہ خریدتا ہے سنترے بیچنے والا سنترے لے لو کے لے لے بیٹے آپ خریدتے وہ بیچنے والا آپ پرچیز گوڑ سم مو ہن لال جی نے مو ہن سے ادھار میں چار ہزار روپے کا سم خرید بیٹے کیش میں کرج میں لیابیلٹی میں گوڑ خریدی گوڑ تو چاہیے ہوتی بزنس کے لیے اوکے ثور transaction ہے سوڑ گوڑ کس ٹو پیس 1,000 for 1400 بیٹے آپ دلدہ کر رہے بیٹے ہزار روپے کا سم 800 بیٹے ہزار کا سم 1400 روپے میں لال جی میں بیچ دیا 400 روپے کا profit ہو گیا real profit reality میں تو لال جی کو پتا ہے کہ یہ ہزار کا سم تھا لیکن بیچا 1400 بیٹے بیٹے 400 روپے کا profit ہو گیا اور company business نیچول پورسن اونر کو ٹرانسفر کر دیتی ہے ٹھیک ہے جی پیڈ رنٹ بیٹے لکھا نہیں ہے کیونکہ بینک سے بھی دے سکتے ہیں چیک سے بھی دے سکتے ہیں اب کچھ نہیں لکھاؤ تو ایسے 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 سمجھ گئے کیش میں بیٹے رنٹ دیا لیکن اصلیت میں کیش دیا رنٹ ایک خرچہ ہے کتنی بار بولو رنٹ is an expense اور اس سے کوئی ایسے دیو نہیں ہوتا آپ نے بیلڈی کرایا دکھان کرایے میں لیوی ہے اس لئے رنٹ پی کرنا پڑ رہا ہے وہ بیٹے وہ جو کرایا دیا پانسو روپے کا دیا تو پانسو روپے کی entry کھنگا لالا جی کھنگا کچھ نہیں ملا تو پیٹے یہ expense ہو گیا expense سے capital کم ہو دیا cash deposited into bank بیٹے ہم نے last class میں بھی bank balance کو add کیا تھا bank جب account open کرتے ہیں تو اپنا cash جو cash ہے اس کو ہم نے bank میں deposit کیا cash کو deposit کیا روکڑا جید سے نکالا bank میں جمع کر دیا گھر میں تو چوری بھی ہو سکتا ہے اور پیٹے آپ یہ بتاؤ جب ہم banking transactions سے زیادہ transactions کریں گے تو جو پاکستان والے ہیں وہ ہمارے fake notes بنانے کی سباب نہ کم ہو جائے گی کیونکہ ہم سارا کچھ ڈیجیٹل کر رہے ہیں دوسری بات ہم ہر چیز ایسے کریں گے تو ہمارا ٹائم بھی کم لگے گا اور بڑی کام ہو بیٹے اس لیے آج کل ہم digital ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈی ڈی بات کرتے ہیں cash deposited into bank بیٹے آئی سی آئی سی آئی سی آئی بینک میں لال جی نے اپنا اکاؤنٹ کھولا کیوں 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 آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی آئی سی آئی سی آئی سی آئی آنک مٹککا تھا آنک مٹککا آئچھی لگتی ہوگی ٹھیک ہے cash deposited into bank پاچ ہزار cash گئے bank balance بڑا cash کموا bank balance بڑا ٹھیک ہے جی withdraw cash لال جی کو گھر میں اپنی وائف لال جی بہن لال جی جیسے رام لال کی پتنی کا نام رام لالی تو لال جی نے اپنے گھر کے لیے لال پیاری کے لیے کچھ خرچوں کے لیے کچھ private expenses کے لیے کچھ movie دیکھانے کے لیے 600 روپے withdraw کیے asset full creator ہوا capital add نہیں کی capital کم کی تو پیٹے چھے transactions ہیں آپ کو آتی ہیں بہتے بہت سمپل ہیں آئیے ایک بار میں نے دو تین explanations لکھی ہیں جو نئے نئے گھنگ میں transactions ہوئی ہیں پاٹ مجھے لگا کہ تھوڑا سا نیا روپ دے دوں ایک دو نئی چیجے دے دوں تو دیکھیں پیٹے transaction 1 لگنیے پیٹے بائی ڈیفولٹ پہلے ساری explanation لکھلے پھر ایک ساتھ question کریں گے جیسے پہلے سارا کچھ explain کیا ساری explanation لکھتے ہیں پھر ایک ساتھ question کریں گے تو پیٹے register to open کرنا پڑے گا اور آپ کو یہ format بھی تو بنانا پڑے گا میں میرے پیٹے format بھی تو بنانا پڑے گا پیٹے accounting equation کا format نہیں بنا ہوئے پیٹے 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 باہر بھار آپ ایسی باتیں میرے سمجھتے ہیں لگیے transaction 1 by default we will assume cash must have been introduced by لال جی as his capital ہم یہ مان لیں گے کی لال جی نے cash introduced کیا ہوگا اگر question میں clarity سے نہیں دیا ہوا examiner اگر ہمیں clear نہیں کرتا تو ہم یہ مان لیں گے ٹھیک transaction loop پتہ ہیں آپ کو پھر بھی ایسی چیز کو سمجھانے کے لئے نیا ڈھنگ دی دیا goods آپ نے خریدی جب بھی ہم goods کو خریدتے ہیں تو goods کا balance بڑھتا ہے اور جب goods بیچتے ہیں تو goods کا balance گم ہوتا ہے سیدھی دی بات ہے تو goods آپ نے خریدی چاہے cash میں گوڈز کا balance کم ہوگا تو بیٹے گوڈز لکھ لو گوڈز will be purchased and then sold for earning پہلے ہم خریدتے ہیں چھولے باتھورے والا پہلے میدہ خریدتا ہوگا چلے خریدتا ہوگا raw form بھی گھی خریدتا ہوگا پھر اس کو اگلے دن بناتا ہوگا اور پھر بہتھورے کی پریٹ بیچتا ہوگا بہتھورے بہتھورے اور چلے بہتھورے میں جو میدہ لگتا ہوگا جاندہ بیچتا ہوگا ایک plate تو بہتھورے پہلے خریدے جاتے raw ان کو برایا جاتے پھر بیچا جاتے ہے with the profit objective یہ بات لکھی اور بہت بڑی بات لکھی firstly credit means karja credit means ہم آج payment نہیں کر رہے credit means ہم بھوش میں کریں گے credit means ہم کریں گے credit means ہم پر سو دیں گے ہم آج نہیں دے رہے ہم T0 میں payment نہیں کر رہے ایک بچے نے پہلے لیکچس نہیں کیا T0 کا مطلب کیا T0 مطلب Time 0 کا ابھی بار تمال کال بی present بی present shut the past cut the future میں رہتے ہیں یا past rest میں رہتے ہیں میں بہت بڑی بات بول دی shut the past cut the future be in present credit کا مطلب ہے ہم present میں payment نہیں کر رہے ہم T0 میں تو نہیں دے رہے ہم T1 میں دیں گے T2 میں دے سکتے T3 میں T4 میں کبھی نہیں لیکن زندگی میں نہیں دیں گے یہ بات میں نہیں کہہ آپ دیں گے آج نہیں دیں گے چھوڑے دنوں بات دیں گے ٹھیک ہے goods purchase either on cash or on credit will be an asset یہ بات بہت simple سی ہے goods خریدتے کتنی مال کرچوں کے پہلے 3 کوش بڑھے لیکن مجھے یہ بھی بتا ہے کہ آپ میرے بچے اور آپ لکھ رہے ہو میری بات مان ہوگی کمر سی دی کر کے بیٹھ ہوگی پیٹے بلکل سیریوس ہوگی بیٹھ لکھو when goods are being purchased then goods balance arrow increase then goods balance will increase then goods balance will increase then goods balance will increase and when goods are being sold then balance of goods will decrease so simple سی بات ہے پانچمیں کلاس کے بچوں کو بھی بات پتا ہوگی اکاونٹ اگویشن تو پیٹے ڈبل افیق جب آپ نے موہن سے ادھار پہ سامان کھڑی گا تو موہن کار ہم بولیں گے تمہارا نام آج سے کردیٹر ہے تو ہم کہیں گے ہمارے اکاؤنٹ پہ ٹیک نکلی جو ہمارا کرج ہوتا جس سے کرج لیتے ہیں اور ادھار میں سامان لیتے ہیں اس کا نام ڈال دیا وہ بینام نہیں ہے اس کا نام ہے کردیٹر تو بیٹے دو ایفیکٹ بنانے جا رہا ہوں لیابیلٹیز کرج کردیٹر ایک تو بیٹے لیابیلٹیز بڑھیں گی ایرہ اوپر کھڑا بیٹے دیکھو ای بیٹے 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 دیکھو نا بیٹے دیکھو نا اور یہ بیٹے یہ assets بھی بڑھیں گے assets بھی بڑھیں گے کیونکہ آپ گھڑز خرید رہے ہو گھڑز کو کیا مطلب کیونکو cash میں خریدا گیا یا اوزہار میں خریدا گیا گھڑز تو آئی گئی ہاں کرج بڑھ گیا کرج بڑھ گیا دیکھو میٹا یہ بڑھ آؤ آجی آجی ٹرانزیکشن نمبر ٹری لکھا جی میٹے ٹرانزیکشن ٹری میں ہم نے کچھ بیچا ہے ایک بات کا دہان رہنا جب ہم کچھ بیچتے تو mismatch رہتا ہے تو لیکھیں generally in case of sale transactions میں اس کو highlight ہی کر دیتا ہوں میں نے کہا جی sale transactions میں generally there is a mismatch profit اور loss میں mismatch ہوتا ہے profit اور loss میں mismatch ہوتا ہے اس mismatch کو ختم کرنے کے لئے ہمیں capital سے jogاد کرنا پڑتا ہے ایک بچہ جگاڑ ہاں پیٹے profit ہوگا تو آپ capital میرے کروگے اور loss ہوگا تو capital میں لیس کروگے تو میں نے دیکھو بنایا لال جی لال جی لال جی لہا جی لہا جی لہا جی لہا جی لہا لہا ہم شروع کرتے آجو میرے بچے آو آو میرے بچے کر کے دکھائیں گے لال جی started business with 15,000 رو جی started business with cash as capital میں نے جان کے cash لکھا گیا آپ سمجھ بچے میں 15,000 بڑا دھوں گا بالکل ٹھیکا لائبلیٹیوز کچھ نہیں ہے assets میں منا ہوں گا 15,000 0 اور 15,000 بڑا 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 دوسری transaction سارا جلدی کر رہے ہیں ہاں بڑا سمپل transaction پرچیز goods goods on credit پیٹے credit میں خریدی چار ہزار تو ایک کولم اور بن جائے گا کس کا گوڈز گوڈز ایسید ہے کتنی بار تو چار ہزار رو بڑا اور کیش تو زیرو پیٹے ادھار میں خریدی ہاں سارا ادھار میں خریدی تو لائیبیلٹی پڑ گئی چار ہزار روپے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگیا جی پندرہ یہاں پہ آگیا جی چار کیش پندرہ اور یہاں پہ سمجھا چکا ہوں اس لئے میں پھٹا پھٹ لکھ رہا ہوں آپ کو اگر سپیڈ تیج لگ رہی ہے تو میری سکرین روک سکتے ہیں اور دھیان جو سن سکتے ہیں کوئی تینشن کی باگ تھوڑی ہے آپ میں میرا کھنٹوں لائے سوڑ گوٹس بیٹے سوڑ گوٹس ان پروفٹ بیٹے پروفٹ میں دھندہ کر رہا ہے بیٹے پروفٹ میں بیچا ہوں بیٹے کتنے کسٹمر سے کتنے پیسے لی ہو بیٹے بیٹے چودہ سو روپے لی ہو کسٹمر سے ہم نے چودہ سو روپے لیے اور اس کو گوٹس کتنے کی دی ایک ہزار روپے کی تو باقی چار سو لائل جی کے پروفٹ کیپٹل میں ایڈ ہوگا آئیے جی پندھنہ ہزار چار سو نیو اکاؤنٹنگ ایکویشن چار ہزار کا کرج پہلا ہی چلتا آ رہا ہے اور سولہ ہزار چار سو آپ کا کیش کا بیلنس ہو گیا اور گوٹس تیرہ ہزار تین ہزار انیس ہزار چار سو دونوں طرف سے آ رہا آپ چیک کر لیجائے بیٹے ہر ٹرانسیکشن کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی گھبرانے کی بات ہے ہی نہیں یہ پورا لکھیا آپ نیو اکاؤنٹنگ کی کوششن نیو اکاؤنٹنگ کی کوششن پیٹے نیکسٹ ہے پیڈ رینٹ میں نے کہا رینٹ کیش پے کیا تو میں یہاں لکھ رہا ہوں جی پیڈ رینٹ پیڈ رینٹ کتنا پیٹے پانچسو تو پیٹے کیش کم کر دیں گے ہم نے کیش دیا اور کوئی ایسٹ تو بنا نہیں ہم کیپٹل بھی کم کر دیں گے پیٹے ایکسپینس سے میرا کیپٹل کا بیلنس کم ہوتا ہے باقی جگہ زیرو زیرو کر دیں گے تو پندہ ہزار چار سو میں سے پانچسو چلے گے تو چودہ ہزار مو سو رہ گے چار ہزار جمع زیرو چار ہزار ہی لگے لیابیلٹیز اور پندہ ہزار مو سو بیٹے آپ کا کیش کا بیلنس رہ گیا کیوں کہ ہم نے رینٹ پے گیا ہے اور تین ہزار روپے کی گھوٹس پہلے سی چلتی آ رہی ہیں پندرہ ہوتین اٹھارہ نو سو چودہ نو سو آپ چک کریے بلکل آپ کی کہانی قسمت کی چل رہی ہے آرام چل رہی ہے بیٹے تین کر لی بیٹے چار کر لی بیٹے دو رہ گئے بیٹے آپ بک اوپن کر رہا ہو اور مروں کو پسا ہے کیش ڈیپوزٹ ڈیٹو بینک کیش ڈیپوزٹ بیٹے جو پیسے تھے اس کا ہم نے بینک بیلنس کھول لیا وہ بینک بیٹے کھولے گا کبھی جب پیسے جمع کرائیں گے تو پہلی باپ ہمیں ایک یہاں پر بینک کا ایک اور کھولنا پڑے گا جتنے ایسے ڈھوں گے اتنا کولم بنائیں گے کوئی گھورانے کی بات ہی نہیں ہے ہم نے capital سے کچھ نہ دو ایڈ کیا نہ ویڈڑا کیا نہ ہم نے لائیابیلٹی کریٹ کی نہ کم کی ہم نے کچھ بیلنس جمع کر آیا بینک میں تو بیٹے پانچ ہزار روپے کچھ نکالے اور بینک میں بھاگت ہوئے گئے بھاگت ہوئے گئے اور ہم نے بھاگ ہی ڈے پانچ ہزار کھول دے اکاؤنٹ میرا تو اس نے کھول دیا تو آئیے جی new accounting equation چودہ ہزار نو سو چار ہزار دس ہزار نو سو تین ہزار پانچ ہزار پیٹھے اب تین طرح کے ایسٹس ہوگے آپ کے پاس چک کریے جی پیٹھے تین طرح کے تین طرح کے تین طرح کے ایسٹس ہوگے جی آپ کے پاس تین طرح کے ایسٹس ہوگے یہ ہوگیا پیٹھے تین ہزار رفے گوڑھ دس ہزار رفے گوڑھ سے گوڑھ سے سی کام سے کوئی جلدی ہی نہیں لازٹ کرنا جا رہے ہیں ویڈروڈ کائش پور پرسوالل ایکسپنس چھے سو روپے بیٹے یہاں لگ لیں گے پہلے یہاں لگیں گے یہاں لگیں گے یہاں لگیں گے ویڈروڑو کائش بیٹے یہاں لگیں گے چھے سو روپے بیٹے 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 چھے سو روپے لیس ہو گئے لائیبیلٹی میں کچھ نہیں ہوا چھے سو روپے کیش بھی لیس ہو گئے بیٹے کیش ہی تو بڑھراک یہ ہے گوڈز میں کچھ نہیں ہوا اور بینک کا بیلنس میں بھی کچھ نہیں ہوا آئیے جی اپنا آنسر نیٹ ملائیے اپنے ریجسٹر کے اپنی کوپی میں اپنے بک میں دیکھئے چودہ ہزار تین سو کیپٹل چار ہزار لائیبیلٹی دس ہزار تین سو کیش اور اور بیٹے یہاں تو کچھ نہیں ہوا یہاں تو زیرو لکھنا تھا زیرو میرے بیٹے تین ہزار روپے یہاں اور پانچ ہزار روپے یہاں پانچ اور تین آٹھ اٹھارہ تین سو اٹھارہ تین سو آ رہا ہے آپ چیک کر لیچے میں نے ریجسٹر میں میں نے آپ کی بک میں بھی دکھا ہوا ہے کیپٹل چوزہ تین سو کریڈٹرز چار ہزار یہ رہی ہے بک آپ کے پاس ہے بیٹے ہم لائیبیلٹیز کا نام ہے کریڈٹرز اور یہ دس تین سو تین ہزار اور پانچ ہزار اب ایک بات سن لیچے اگر آپ نے نیکس کلاس میں دو تین کوشٹنز ٹرائے نہیں کیے آپ پیشے رہنے والے بیٹے کوشٹن نمبر 5 کوشٹن نمبر 6 کوشٹن نمبر 7 آپ میری بک کا میری بھالی میری بھالی ہاں میری بھالی 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 سے ٹرائے کریں گے کرم کر رہا ہے بیٹے کرم کر رہا ہے باتیں بہت ہو گئی میں تو کہہ دوں تینوں کو تینوں کوشٹن گلت کروا کوئی بات نہیں منجور ہے لیکن آپ نے نہیں کیا یہ منجور نہیں آپ لیٹ کے پڑھ رہے ہو منجور نہیں ہے آپ ڈیلے ہو کے پڑھ رہے ہو منجور نہیں ہے آپ لکھنی رہے منجور نہیں ہے بیٹے آپ جیادہ سمجھدار ہو تو پھر دیکھ لو گھاٹے میں روگے بتا رہا ہوں میں آپ کو پلکل بتا رہا ہوں اگر لائف میں آگے بڑھنا ہے تو جو جو کہہ رہا ہوں کرتے جاؤ ورڈ سے آپ کا استعمال کم سے کم کرو فون بالکل ابھی شاہ پہ آپ کے لئے جب کچھ بن جاؤ تو کر لینا جانا بھی تھوڑے دن تا چھوڑ دو 11 12 بی کم سی اے سی اے سب کچھ کرنا نا ہم نے دو بی ہیپی بی جولی بی چی افر بی ہیپی بی جولی بی چی افر بی جولی 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 بی جولی